موسیقی اس کا مطلب ہے کہ تم نے گلوریا کو چھوڑ دیا ہے میں نے جلدی سے کہا وہ میری آدمیوں کو زخمی کر کے فرار ہو گئی موسیقی اٹک اٹک کر بولا بکو مت میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا میری بات کا یقین کرو کامران موسیقی گڑ بڑا کر بولا میں ختم کرو یہ ڈراما میں چیک کر بولا یہ کوئی نئی بازی ہے تو تمہیں بہت مہنگی پڑے گی تم سے پہلے شاہانہ متاثر ہوگی بہرحال اب سے ٹھیک دس منٹ پہلی کس طرح خدمت میں ارسال کر دی جائے گی میں ہی موسیقی جذباتی انداز میں بولا میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے گلوریا یہاں سے فرار ہو چکی ہے مگر شاہانہ یہاں سے فرار نہیں ہوئی اس کی قسط وصول کرنے کے لیے تیار رہو ویشیو گوڈ لک میری بات سنو کامران دیکھو فون بند مت کرو میں قسم خاگر کہتا ہوں کہ وہ بولتے بولتے اچانک خموش ہوگا پھر چیخ کر ایک بولا ہیلو ہیلو کامران ہیلو میں نے آہستگی سے کریڈل دبا کے سلسلہ من بول سکتا گلوریا کا فرار بھی اتنا بڑا باقی نہیں تھا گلوریا یہ حرکت کر سکتی دی سوال یہ تھا کہ اگر وہ فرار ہو چکی ہے تو اب تک یہاں پہنچی کیوں نہیں میں شاہانہ کو ایک معصوم خوبصورت اور نرم و نازک بچی کو نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا تھا میں تصور میں موسیق خان کو دیکھ رہا تھا وہ اپنے آدمیوں پر گرج رہا تھا رامزادو تم سے ایک لڑکی بھی نہ رکھ سکی اب میں کامران کو کیسے یقین دراؤں یاد رکھو اگر شاہانہ کے جسم کو خراج بھی آئی تو میں تم سب کی ایک حال کھینچ لوں گا پھر میں نے موسیق خان کی بہن کے گھر فون کیا فون کسی ملازم نے لیسیب کیا میں نے میسیز عاصف سے بات کرنے کی اخواہی ظاہر کی جی وہ تو ہسپیٹل میں ہے آپ کون بول رہے ہیں دوسری طرف سے پوچھا گیا میں عاصف صاحب کا دوست بول رہا ہوں میرا خیال ہے کہ اس وقت عاصف صاحب تو موجود نہیں ہوں گے میں نے کہا جی ہاں عاصف صاحب بھی موجود نہیں ہے ملازم نے جواب دیا وہ دراصل پھر کچھ سوچ کر اس اس نے جملہ دھورا چھوڑ دیا اور بولا آپ اپنا نام بتا دیئے صاحب آئیں گے تو میں نے بتا دوں گا میرا نام جعبید ہے اگر شہانہ بیٹی ہو تو اس سے میری بات کرا دوں میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ شہانہ کو اغواہ کرنے کے بعد عاصف علی کا رد عمل کیا تھا شہانہ بی 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 وہ بولتے بولتے خموش ہو گا شاید کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا کیونکہ اس کے بولنے کی آواز مجھے بھی سنائی دی تھی لیجئے عاصف صاحب آگئے بات کیجئے پھر تو فون پر کوئی محذب اور نرم لہجے میں بولا ہیلو کون صاحب بول نہیں ہے میرا نام جان کر کیا کریں گے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے قبضے میں ہے دوسری طرف سنناٹ اچھا گیا پہلے تو مجھے ایسا لگا جیسے اس نے فون بند کر دیا ہو پھر اس کی بوجہ لباس سنائی دی کیا چاہتے ہو تم جلدی بتاؤ میں ہر قیمت پر اپنی بیٹی واپس چاہتا ہوں میری وائف آج کل ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے کل ہی وہ آئی سی او سے روم میں شفٹ ہوئی ہیں ابھی تک ہم نے یہ خبر اسے چھپائی ہے اسے اگر معلوم ہوگا کہ شاہنا کو اغواہ کر لیا گیا ہے تو وہ صد میں اسے مر جائے گی پلیز میسٹر میری بیٹی کو گھر پہنچا دو اور مجھے بتاؤ کہ تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے میں سر تپال لرز کے رہ گیا میری وجہ سے ایک انسانی جان خطرے میں پڑ گئی تھی میں نے نرم لہجے میں کہا میری صرف ایک ڈیمانڈ ہے موسیٰ خان نے میری ایک دوست کو اغواہ کر ل ہوں او گارڈ عاصف علی جنجلائے کر بولا یہ موسیٰ خان تو ہمارے لئے عذاب بن گیا ہے دشمنیاں خود مول لیتا ہے اور مصیبت ہمارے لئے کھڑی ہو جاتی ہے کبھی مجھے اور میری فیملی کو گھر تک محدود رہنے کی تاقید کرتا ہے اور کبھی خوفنات قسم کے گارڈ ہم پر مسلط کر دیتا ہے آپ فکر مت کریں عاصف صاحب میں نے اسے تسلی دی آپ کی ویٹی آرام سے ہے ہماری آپ سے یہ اشہانہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے موسیٰ خان پر پریشر ڈالن کہ خیطر مجھ سے یہ گھڑیا حرکت سرزد ہونی ہے پھر میں نے قدر سخت لحظے میں کہا پولیس کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے دیر سے رابطہ کیا عاصف علی کی آباس سنائی دی میں پولیس کو اس معاملے میں انوالف کر چکا ہوں تو پھر انہیں یہ بھی بتا دیں کہ شہانہ کیوں اغوا کی گئی ہے میں نے سخت لحظے میں کہا اور فون بند کر دیا مجھے بار بار یہی سوال پریشان کر رہا تھا کہ اگر گلوریا وہاں سے فرار ہو گئی تھی تو گئی کہاں اب تک تو اسے ہی آن پہ پہنچ سکی ہو تو کم از کم فون ہی پر رابطہ کر سکتی تھی پھر ایک دہشت ناک خیال میری ذہن میں آیا کہ یہاں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے گلوریا کو ہلاک کر دیا ہو اور اب شہانہ کو بچانے کے لیے جھوڑ بھول رہے ہوں یہ خیال جیسے جیسے جڑ پکڑتا گیا میری بچائنی اور اس طرح بڑھتا گیا پھر میں نے موسیٰ خان سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا نمبر ڈائل کیا ریسیور اس مرتبہ بھی موسیٰ خان ہی نے اٹھایا اس کے آواز سنتے ہی میں نے کہا گلوریا اب تک میرے پاس نہیں پہنچی ہے اب کیا خیال ہے تمہارا وہ یہاں سے دو گھنٹے پہلے جا جگی ہے اب اگر وہ تمہارے پاس نہیں پہنچی تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں وہ جھنجلا کر بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں شہانہ کی زنگی عزیز نہیں ہے اگر ایسا ہے تو میں براہ راز تمہاری بیمار بہن پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہوں نہیں ایسا مت کرنا وہ بخلا کر بولا گوڈی ابھی بستر سے اٹھن کے قابل نہیں ہے وہ اسی صد میں سمر جائے گی اس کے ملنے جینے کی کوئی پرواہ نہیں مجھے اگر گلوریا مزید پندرہ منٹ تک نہ پہنچی تو میں نہیں تمہیں ہسپیٹل کروخ بھی نہیں کرو گے موسیٰ خان چھیک کر بولا میں ٹھیک پندرہ منٹ بعد کاروائی شروع کر دوں گا اپنی بہن کو بچا سکتے ہو تو بچا لو یہ کہہ کر میں نے ریسیور پٹک دیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے گلوریا کی وجہ سے شہانہ کو اغواہ کر لیا تھا مگر میری یہ کوشش بھی رائے گا جاتی نظر آ رہی تھی میں اس معصوم لڑکی کو بدترین حالات میں بھی ہلاک نہیں کر سکتا تھا نہ میں موسیٰ خان کی بہن کو اغواہ کر سکتا تھا پھر بجلی کیسی تیزی سے خیال مرے ذہن میں آیا کیوں نہ موسیٰ خان ہی کو اغواہ کرا لوں اپنی بہن کی فاظت کے لیے وہ خود دوڑا ہوا سبتال جائے گا میں بہت آسانی کے ساتھ اسے بہن سے اغواہ کر سکتا ہوں میں اسی ارادے سے بالے نکلا کہ اس سلسلے میں تعمور اور فرڈ کمرے کی طرف بڑھی گیا تھا مجھے لان میں غیر معمولی شور سنائی دیا میں لمبے لمبے ڈک برتا ہوا وہاں پہنچ گیا میرے آدمی نے کسی کو حراست ملے رکھا تھا کیا شور ہے کیا بات ہے میں نے تحق مانے لحظے میں کہا اور چند قدم آگے بڑھ گیا یہ بنگلے کے اکپی دیوار کے ساتھ لاش پھینک کر فرار ہو رہا تھا ایک محافظ نے بتایا کہاں ہے لاش میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا بنگلے کی پشلی دیوار کے ساتھ پڑھی ہے کس نے جواب دیا یہ ہنگامہ دیکھ کر تیمور بھی وہاں آگیا ہم دونوں مین گیٹ سے نکل کر اکپی گیٹ کے طرف بڑھ رہے تھے وہاں واقعی کو لاش پڑی تھی اگرچہ اس کے جسم پر میلی سے ایک چادر پڑی تھی مگر وہ بھی خون سے تر تھی تیمور نے آگے بڑھ کر وہ چادر ہٹائی میرا دل اچھل کر گویا حلق میں آگیا وہ کسی عورت کی لاش تھی اگرچہ وہ آندے مو پڑی تھی مگر میں پوچھتے بھی اسے لاکھوں میں شناخت کر سکتا تھا اس کے براؤن بال می اٹی میل اتھڑے ہوئے تھے جینز اور شرٹ جگہ جگہ سے پڑ گئی تھی اور گردن پر خراشوں کے نشان تھے میری آنکھوں کے گردہ اندھیرہ سا چھانے لگا وہ گلوریا تھی میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر لاش کا چہرہ دیکھا تو سکون کا طویل سانس لیا کیونکہ وہ گلوریا نہیں کسی اور غیر ملکی عورت کی لاش تھی جس کا قدو کامت اور بالوں کی رنگت حیرت انگیز طور پر گلوریا جیسی تھی ابھی ہم لاش دیکھ کر فارغ ہوئے ہی تھے یہ گویا وہاں قیامت آگئی اور چاروں طرف سے گولیوں کی بچھار ہونے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے دو ملکوں کی فوجے آپس میں برسرے پیکار ہوں میں اور تمور پھرتی سے زمین پر لیٹ گئے اور بہت تیزی سے رینگتے ہوئے گلی کے باہر گاڑی کی طرف پہنچے ہم میں سے پہلے ایک آدمی ارفان بائبنگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا ہماری سوار ہوتے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی ارفان نے بھی مقصد ایک لمبا چکل لگایا خود میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے میں نے ارفان کو دوبارہ بنگلے کی طرف چلنے کے ہدایت کی مگر وہاں کا منظر دیکھ کر ہم سبی سن ناٹے میں رہ گئے وہاں حجوم دیکھ کر میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا ارفان نے لینڈ کروزر کافی فاصلے پر روک لی تھی تیمور بھی وحشت زدہ انداز میں اس طرف دیکھ رہا تھا پولیس کی کئی موبائلز وہاں کھڑی تھی اور پولیس والوں کے خوف سے لوگ بنگلے سے کچھ فاصلے پر کھ� تھے اس لوگ چار چار اور چھے چھے کے ٹکڑوں میں کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے پہلے میں نے سوچا کہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے بنگلے کی طرف جاؤں مگر پھر یہ سوچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ میں اس وقت بھی پولیس کو مطلوب تھا اور اس وقت اپنے اصلی حلی میں تھا میرے سوالات کا جواب دینے کے بجائے وہ لوگ الٹا مجھے دھر لیتے میں نے کیسے یقین دراتا کہ میں صدر پاکستان کے بلانے پر یہاں آیا ہوں پھر انکوائری ہوت تھے اس صورت میں پھانسی کا پھندہ میرا مقدر ہو کر رہ جاتا تیمور بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا اور شاید وہ بھی یہی سوچ رہا تھا جو میرے ذہن میں تھا اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا کامران میں اور عرفان معلوم کر کے آتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے تم گاڑی لے کر بادر آباد کی مارکیر کی طرف نکل جاؤ اور اسی راؤنڈ آباؤٹ پر ہمارے انتظار کرو تمہارا یہاں کھڑا رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے مگر یہ سب کیا ہے میں نے ڈوبتے ہوئے لازم ہے کہا ہم یہی معلوم کرنے تو جا رہے ہیں تیمور نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ عرفان کو بھی وہاں نہیں جانا چاہیے آس پڑوس کے لوگوں نے اسے بنگلے میں آتے جاتے ضرور دیکھا ہوگا پولیس کو جیسے معلوم ہوا کہ اس کا بنگلے سے کوئی تعلق ہے وہ لوگ پہلی فرصت میں اسے گرفتار کر لیں گے تو پھر میں اکیلہ ہی جاتا ہوں اور اہراز پولیس والوں ہی سے پوچھ گش مت شروع کر دینا میں نے کہا اور ہم لوگ بہدر آباد کی وجہ میں انشارہ فیصل کی اس مسجد میں تمہارے انتظار کریں گے جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے کوئی سواری نامری بھی لے تو تم پیدل بھی وہاں پہنچ سکتے ہو تیمور گاڑی سے نیشے اتر گیا تو عرفان نے انجنز شارٹ کیا اور لینڈ کروزر جھٹکے سے آگے بڑھا دی اس مرتبہ اثر کی ازان ہو رہی تھی مسجد میں نمازی آنا شروع ہو گئے تھے ہم مسجد کے سامنے رکے تو مجھے بے اختیار نانا جی یاد آگئے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کامی پتل نمازے تو ساری ہی فرض ہیں مگر فجر اور اثر کی نماز کبھی قضا مت کرنا ہے میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور بے اختیار مسجد کی طرف بڑھ گیا ہے مجھے یاد نہیں تھا کہ آخری بار میں نے نماز کب پڑی تھی میں اس قابل ہی کب تھا کہ اپنا گناہگار وجود لے کر اس قادر مطلق کی بارگاہ میں حاضری دیتا میں تو سر سے پاؤ تک گویا غلازت میں لتھڑا ہوا تھا مگر اس لمحے نہ جانے مجھے کون سے غیبی طاقت مسجد کی طرف دکیل رہی تھی میں نماز کے لئے کھڑا ہوا تو میری آ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی نماز ختم کر کے دعا مانگتے ہوئے تو مجھ پر ایسی رکت تاری ہوئی کہ سسکیوں کی آواز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نمازیوں نے بھی سنی دعا مانگ کے فارغ ہوا تو میرے دائیں طرف والے صاحب رشکا میز نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے رونو نی زیرے لب سبحان اللہ کا ہا اور آہستہ سے بولے کچھ قسمت ہو بیٹے کہ اس عمر میں اتنے خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے ہو اصلی سواب تو جبانی ہی کی عبادت میں ہوتا ہے اللہ تعالی تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ان کے الفاظ گویا تیروں کی طرح میرے دل میں ترازو ہو گئے وہ اگر جان لیتے کہ میں نے اب تک نہ جانے کتنے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور میں پولیس کو دہشت گر دی اغواہ قتل اور ڈکیٹیوں کے الزمات میں مطلوب ہوں تو شاید صدمے سے ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا میں نے ان کے بات کا جواب دیے بغیر جیب سے رومال نکال کر آنسو خوش کیے اور بوجل قدموں سے باہر کی ط بڑھ گیا گاڑی میں رفان کے ساتھ تیمور بھی موجود تھا اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اور وہ بہت یعظ مردہ دکھائی درہا تھا میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ پول اٹھا سب کچھ تباہ ہو گیا کامران علاقے کے مکینوں نے پہلے فائرنگ کی شدید آوازیں سنی پھر کچھ دیر بعد پہ در پہ کان پھار دینے والے کئی دھماکے ہوئے اور ہمارے پنگلے کی کئی حصے محدوم ہو گئے اور وہاں موجود افراد کیا وہ بھی میں نے جمل اس لوگ مارے بھی گئے تفصیلات تو اب کل کی اخبار سے ہی ملے گی تیمور نے جواب دیا اور وہاں موجود قیدی ان کا کیا ہوا کچھ کہنے ہی سکتے تیمور نے جواب دیا ممکن ہے دماغوں سے وہ قیدی بھی ہلاک ہو گئے ہوں اگر ایسا ہوا ہے تیمور تو پھر موسیٰ خان پاکستان کیا بلکہ دنیا کی زمین ہم پر تنگ کر دے گا بانجی کی ہلاکت کے باعث وہ جوش انتقام میں پاغل ہو جائے گا تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہاں ہلاک ہونے پون لوگ شامل ہیں میں نے جو کچھ لوگوں سے سنا ہے وہی بتا رہا ہوں ایک بات کا امکان اور بھی ہے میں نے پرخیال انداز میں کہا ممکن ہے بنگلے پر حملہ موسیٰ خان ہی کے آدمیوں نے کیا ہو موسیٰ خان کے آدمی اتنے احمق نہیں ہے وہ یہ جانتے ہوئے بھی بنگلے کو دماغے سے اڑا دیں کہ وہاں اس کی بھانجی بھی موجود ہے تیمور نے کہا یہ کاروائی انہوں نے لڑکی کو وہاں سے نکالنے کے بعد کی ہوگی عرفان نے کہا اور ہمارے آدمیوں نے ہاتھ باند کر ان کا استقبال کیا ہوگا کہ حضور آپ کی امانت ہے لے جائیے ہمارا بھلا اس معاملے سے گیا تعلق تیمور نے تنزمیز لہجے میں کہا خیر اب یہاں سے تو نکلو میں نے کہا اگر یہ حرکت موسیٰ خان کی ہے تو ابھی کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا میں نے کہا جہاں تک ہماری آدمیوں کا سوال ہے تو اس کے لیے کل تک اخبار کا انتظار کرنا پڑے گا اس کی تفصیلات تو ہمیں اخبار ہی سے ملیں گی سوال پھر وہی تھا کہ اب ہم کہا جائیں وہ بنگلہ گویا قلعہ تھا دشمن انہوں نے اسے تباہ کر کے شاید یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بہت زیادہ باخبر اور ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں گلوریا کا نارت نازمہ باد والا بنگلہ بھی دشمنوں کی نظروں میں آ جگا تھا یہ بنگلہ بھی اب ہمارے لئے بیکار تھا میرے قبضے میں گلچنے اقبال کا ایک فلیٹ بھی تھا مگر وہ بھی دشمنوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا لے دیکل ناصر کے بابا سائن کا بنگلہ رہ جاتا تھا مگر میں ان حالات میں ادھر کروخ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا میری بڑکائی ہوئی آگ میں ان کا اکلوتا بیٹا پہلے ہی جان ہر بیٹا تھا میں اس وقت بدترین ذہنی دباؤ کا شکار تھا گلوریا گویا میرا دایا ہاتھی اس کی گمشودگی نے تو مجھے ذہنی طور پر بلکل مفلوج کر دیا تھا میں انسانوں کے اس جنگل میں بلکل یکتہ و تنہا ہو کر رہ گیا تھا ایک تمور کا دل تھا غنیمت تھا بس دل کو یہ تسلیت تھی کہ ایک اکیلہ اور دو گیارہ ہوتے ہیں میں تو اب عرفان پر بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا گا ہی نہ جانے کس طرف جا رہی تھی میں ہر طرف سے بینیاز ہو کر اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا میری جیب میں تو اس وقت زیادہ کیش بھی نہیں تھا پیسہ ایسی چیز ہے جس کی موجودگی سے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں میں نے اچانک تیمور سے پوچھا تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں میرے پاس تو مشکل سے ڈھائی تین ہزار ہوں گے تیمور نے جواب دیا میں جنجلا کر رہ گیا اتنی ہی رقم میرے پاس بھی تھی گویا ہماری جیب بے خیالی تھی آدم کی جیب خالی ہو تو نہ ہو اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے نہ دو چار ہفتے کے لیے کہیں روپوش ہو سکتا ہے میں تو گلوریا کی وجہ سے زیادہ دن روپوش بھی نہیں رہ سکتا تھا اس دوران میں وہ لوگ اسے جانے کہاں پہنچا دیتے یا کورے کے کسی ڈھیر پر اس کی لاش مل جاتی میں مستبرانہ انداز میں اپنی پیشانی لگڑنے لگا میں اب تک دیشمار بہرانوں سے گزرا تھا مگر اس وقت خود کو جتنا بے بس محسوس کر رہا تھا اس سے پہلے ک پریشان کیوں ہو کامران تیمول نے پوچھا اس سے پہلے بھی تو ہم کرایسی سے گزرے ہیں اب کیا نئی بات ہو گئی ہے اس دفعہ دشمنوں نے ہماری شہرک پر حملہ کیا ہے میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا گلوریا نہ جانے کی سال میں ہوگی فرڈنیٹ بھی غائب ہے بنگلے میں مکیم دوسرے لوگوں کا نہ جانے کیا حشر ہوا ہے ہمارے سب ٹھکانے بھی ان کی نظروں میں ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس ملک کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے آپ پریشان نہ ہو س ارفان نے کہا میرے پاس ابھی ایک محفوظ ٹھکانہ ہے پیسوں کا پرابلم بھی میں سولف کر دوں گا کیسے میں نے چونکر کہا تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے میری اطلاع کے مطابق تو اس سے پہلے تم ملازمت کی تلاش میں سرگردہ تھے ارفان اس تہزائیہ انداز میں ہنسا ہاتھ میں ہتھیار ہو تو تجوریوں کی موں خود بخود کھل جاتے ہیں وقومت میں نے اسے بوری طرح جھڑک دیا کیا تم نے مجھے تیسرے درجے کا کوئی اچکا یا اٹھائی گرہ سمجھ لیا ہے کہ میں گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹتا بھی رہوں آئندہ اس قسم کی بات مت سوچنا میرا مقصد یہ نہیں تھا سر ارفان جلدی سے بولا یہ کام تو ہم کریں گے آپ تو بس میں نے اس کی بات کر دی بے کیٹی میں کروں یا کوئی میرا ساتھی کرے بات تو ایک ہی ہے نا میں نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا اب تک تو مجھ پر یہ ماز الزام ہے مگر اس کے بعد یہ الزام نہیں رہے گا سوری سر ارفان نے آہستہ زکا اور گاڑی کے رفتار کچھ اور بڑھا دی میرا ذہن بری طرح الجا ہوا تھا سم اور طور ہو سکتی ہے تمول نے پرخیال انداز میں کہا ہم یہ گاڑی فروخت کر دیں یہ کرنٹ مارڈل کی لینڈ کروزر ہے مارکیٹ میں اس کے اچھے دام مل جائیں گے تمہاری اکل شاید واقعی گھاس چلنے چلی گئے یہ ہے میں نے اس انجلا کر کہا پہلی یہ تو معلوم کرو کہ گاڑی کس کے نام ہے یہ بات تو یقینی ہے کہ ہم تینوں میں سے کسی کے نام نہیں ہے اگر ہم نے اسے اوپن مارکیٹ میں بیشنے کی کوشش کی تو چوری کے الزام میں دھل لیا جائیں گے چور بازار میں البتہ یہ ہونے پھونے بگ جائے گی اس سے ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا پھر میں چھڑ کر بولا اب ذرا خموش رہو اور مجھے سوچنے دو میں ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن پر زور دینے لگا کہ ساڑھے وقت میں کون ہمارے کام آ سکتا ہے میں نہیں یاد کرنے کی کوشش کی کہ میرا کوئی ایسا دوست ہے جو اس موقع پر مجھے چالیس پچاس ہزار دے دے کوشش کے باوجود مجھے ایسا کوئی دوست یاد نہیں آیا جو اتنی بڑی رقم میں اس بے سرو سمانی کی حال اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہوئی بھی تو وہ مجھے خوبصورتی سے ٹال دے گا یوں بھی میرے گنتی کے چند ہی دوستے ایک لمحے کو مجھے کانتا کا خیال آیا مگر پھر میں نے خود ہی اس سے مسترک کر دیا میں وہاں سے ہینڈی کے ذریعے بھی رقم مگا تھا تو اس میں کم از کم چھار پانچ دن تو لگی جاتے پھر سب سے اہم سوال یہ تھا کہ میں وہ ہینڈی کس پتے پر مگا ہوں فی الوقت تو میں خود ہی گویا یوسف بن کاروان کی طرح پناہ کی تلاش میں بھ تیمول نے جی جگتے ہوئے کہا میں نے کہہ رہا لون نظروں سے اسے گورا پھر بولا رواد غور سے سنا کرو تیمول میں نے پہلے یہ بات نہیں کہی تھی کہ اب میں انہیں اس معاملے میں انوالو نہیں کروں گا وہ انتائی واصول اور وزادار انسان ہے وہ رقم تو مجھے ضرور دے دیں گے مگر انہیں یہ بنک کبھی مل گئی کہ میں پناہ کی تلاش میں دربردہ بھٹک رہا ہوں تو وہ کیسی بھی قیمت پر مجھے یوں بے یار و مددگال نہیں چھوڑیں گے تیمول خود کلامی کے انداز میں بولا میرے سب ٹھگانے ان لوگوں کی نظروں میں ہیں اور زندگی میں پہلا موقع ہے کہ جی بھی خالی ہے ولنہ تیمور کبھی اتنا کنگال نہیں ہوتا تم سے کس نے کہا کہ تیمور کنگال تھا تیمور تو لنگ رہا تھا اس کے باوجود وہ دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا ایک بات کہوں سر عرفان نے جی جگتے ہوئے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو تم کھل کے بولو میں اس وقت برا ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں نے ہنس کر کہا میں ماحول پر تاری افسردگی اور جمعوت توڑنا چ رہتا تھا آپ میرے ساتھ میرے گاؤں چلیں اس نے وینڈو سکرین پر نظر جماتے ہوئے کہا وہاں فوری طور پر آپ ہر فکر سے ازاد ہو جائیں گے تمہاری گاؤں میں نے حیرت سے دور آیا تم کسی گاؤں کے رہنے والے ہو اپنی لباس اور گفتگو سے تو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ لگتے ہو صرف لگتا ہی نہیں ہوں بلکہ میں وہاں پڑھ بھی چکا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز میں آنرز کیا ہے میں نے حالات اگر ساتھ دیتے تو ہمیں بھی کر لیت وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا میرا دل دکھ سے گزر ہو گیا یونیورسٹی سے فارغت تحصیل وہ نوجوان کن دھندوں میں پڑ گیا تھا وہ ہمارا آنی والا کل تھا قوم کا معمار تھا مگر اس نے نہ جانے کن مجبوریوں کے تحت کتابیں پھینک کر ہتھیار اٹھا لیا تھے اس کے والدین نے اسے کن ارمانوں سے کراچی بھیجا ہوگا ان کا بیٹا پائے لکھ کر بڑا آدمی بنے گا مگر وہ کیا بن گیا تھا کیا سوچنے لگے کامران تیمول نے مجھے چونکا د تمہارا گاؤں کہاں ہے رفان میرا گاؤں علاقہ غیر میں ہے اس کے جواب نے مجھے ایک مرتبہ پھر چونکا دیا وہ محذب اور سمارٹ نوجوان کسی پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتا تھا اس کا موجودہ حلیہ دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ تو اپنی گفتگو اور چار ڈھال سے کراچی کے کسی سنتکار یا بیورو کریٹ کا بیٹا لگتا تھا کامران ہم ایک بات بھول رہے ہیں تیمول نے دبے دبے جوش میں کہا تم نے ناصر کے ملازم علی مراد کے پاس وڈے رے سے چھین ہوئی خطیر رکم رکھوائی تھی تمہاری وہ امانت اب تک وہاں محفوظ ہوگی اس کے بعد پر میں بھی بری تناؤں چھل پڑا اس رکم کو تو میں بھول ہی گیا تھا تم نے خوب یاد دلایا تیمول میں نے دبے دبے جوش کے ساتھ کہا میں واقعی اس رکم کو بھول بیٹھا تھا پھر میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا اس وقت کہاں جا رہی ہیں میرا ایک دوست کو رنگی میں رہتا ہے عرفان نے کہا ہم اس وقت وہیں جا رہی ہیں میں میں طویل سانس لے کر سیڑ کی پشت پر سائٹک آ کے آنکھیں موند لیں میرے ذہن سے گویا فکر کی اینٹو کا وزنی پتھر ہٹ گیا تھا اور میں بلکل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا کچھ دیر بعد ہم کورنگی کی پسماندہ بستی میں داخل ہو گئے جہاں بیشتر علاقوں کے لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم تھے کچھ علاقے قدرے صاف صاف ستھے بھی تھے مگر وہ بھی غالبا مکینوں نے اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے کی کیے تھے ورنہ دوسرے علاقے دیکھتے ہوئے تو یہی احساس ہو رہا تھا کہ کارپوریشن والے مہینوں ادھر کروخ نہیں کرتے مین روڈ البتہ نسبتاً چھوڑی تھی کچھ دور جانے کے بعد عرفان نے سڑک کے کنارے واقعی ایک ورکشاپ پر گاڑی روک دی وہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی دی کسی کے انجن میں کام ہو رہا تھا کسی کی ڈنٹنگ اور پینٹنگ ہو رہی تھی اس اوپن ائر گیراج کافی سڑک کے کنارے واقعی دو وہ دکانوں میں تھا ایک دکان میں مختلف اوزار گاڑیوں کے پرزے اور دوسرا سمان بھرا ہوا تھا دکان کے فرش پر میل اور تیل کی دبیستہ تھی اسی فرش پر دو لڑکے چھکڑا مارے بیٹھے تھے اور غالباً کسی گاڑی کا سلف ریپیر کر رہے تھے میں نے گاڑی سے اترتے ہی چلنا مہوں میں اردگرد کا جائزہ لیا وہاں کام کرنے والی بھی سر اٹھا اٹھا کر ہمیں اور کبھی ہماری چمتی دمتی گاڑی کو دیکھ رہے تھے جی صاح ہم کہا ہے ارفان نے سگرٹس الگاتتے ہوئے پوچھا وہ ذرا گھر تک گئے ہیں ابھی آ جائیں گے آپ چاہیں تو ان کا انتظار کر لیں ہاں مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے ارفان نے جواب دیا لڑکے نے ہمیں ناظرین کے آفیس بٹھا دیا جہاں سٹیل کی ایک آفیس ٹیبل اور سیار اگزین کی ریولونگ چیئر کے علاوہ ایک سوفا سیٹ اور فوم کی چند کرسیاں بڑی تھی آفیس حیرت انگیز طور پر صاحب سے اتھرا تھا ریولونگ چیئر کے پیچھے ایک بورڈ پر مختلف قسم کے پانے ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے کمرے کی دیواروں پر مختلف گاڑیوں کی پوسٹر چیسپان تھے فوراں ہی لڑکا چاہے لیا اور بولا اگر گاڑی میں کوئی خرابی ہے صاحب تو آپ مجھے بتائیں میں ابھی آپ کی گاڑی سٹ کر دوں گاڑی بالکل ٹھیک ہے تم بس اس کا تیل پانی چیک کر لو اس نے گاڑی کچھابی لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اسی وقت چیشے کا دروازہ کھلا اور لمبا ترنگا ساہے خوش ل باس نوجوان اندر داخل ہوا وہ عرفان کو دیکھ کر کھل اٹھا اور بولا تو ابھی تک زندہ ہے منحوس میں تو سمجھا تھا کہ اب تیری موت ہی کی خبر ملے گی پہاڑی پہاڑی اتنی آسانی سے نہیں مرے گا عرفان ہنسکر بولا پھر فوراں ہی نازم ہماری طرح متوجہ ہو گیا اور بولا معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی موجودگی کا خیال نہیں رہا اصل میں عرفان مجھے اٹیز ہوکے میں نے ہنسکر کہا میرا نام آیاز ہے اور یہ میرا دوست خالد میں نے نازم سے مص مصافہ کرتے ہوئے کہا ہم دونوں عرفان کے دوست ہیں میں نے دنستہ اسے اپنے اصلی نام نہیں بتایا میرا نام نازم ہے وہ مسکرہ کر بولا عرفان یونیورسٹی میں میرے ہی ساتھ تھا تو دوستو اگلی کیسے سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جوانے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں